موسیقی فیکٹ بک کے معزیز ناظرین اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائکرو سافٹ کی مکمل ٹائم لائن بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل فیکٹ بک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں بل گیٹس اور پال ایلن نے ٹریفور ڈیٹا کے نام سے ایک کمپنی کی شروعات کی جو تقریباً تین سال تک قائم رہی نائنٹین سیونٹی فائب بل گیٹس اور پال ایلن نے مایکرو سافٹ کے بنیاد رکھی مایکرو سافٹ کے قیام کے نتیجے میں ٹریفور ڈیٹا ختم کر دی گئی نائنٹین ایٹی مایکرو سافٹ نے آئی بی ایم کے ساتھ آئی بی ایم کے پہلے پرسنل کمپیوٹر کے لیے آپریٹنگ سسٹم تیار کرنے کا موہدہ کیا نائنٹین ایٹی تھری لوٹس سافٹ ویر جاری کیا گیا جو ایک سپریڈ شیٹ پروگرام تھا اس سافٹ ویر نے ہی پرسنل کمپیوٹر کے لیے سپریڈ شیٹ کا میار قائم کیا تھا مایکرو سافٹ نے ملٹی ٹول ورڈ کا اعلان کیا جو بعد میں مایکرو سافٹ ورڈ بن گیا بل گیٹس نے مایکرو سافٹ ونڈوز کا پہلا ورڈ مطارف کروایا اور اسے دو سال بعد جاری کرنے کا اعلان کیا نائنٹین ایٹی فائف مایکرو سافٹ نے مایکرو سافٹ ایکسل کو لانچ کیا مایکرو سافٹ نے اپنے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا پہلا ورڈ ونڈو ون پوائنٹ زیرو مطارف کروایا نائنٹین ایٹی سیون مایکرو سافٹ نے ونڈوز ٹو پوائنٹ زیرو جاری کیا نائنٹین نائنٹی مایکرو سافٹ نے ونڈوز ٹری پوائنٹ زیرو لانچ کیا یہ یوزر کو ورچول میموری، بہتر گرافکس اور ملٹی ٹاسکیں کے صلاحیت فرہم کرتا تھا مایکرو سافٹ نے مایکرو سافٹ آفیس لانچ کیا جس میں مایکرو سافٹ ورڈ، مایکرو سافٹ ایکسل اور مایکرو سافٹ پاور پوائنٹ کو پہلی بارے کٹھا کیا نائنٹین نائنٹی فائف مایکرو سافٹ نے ونڈوز نائنٹی فائف کو ریلیس کیا جس میں سٹارٹ بٹن کے ساتھ ایک نیا انٹرفیس دیا گیا تھا مائکروسافٹ نے ونڈوز 98 کو جاری کیا مائکروسافٹ نے انڈیا میں اپنا پہلا ہیڈکوارٹر بنایا جو امریکی ہیڈکوارٹر کے بعد اس کا دوسرا بڑا ہیڈکوارٹر بن گیا بل گیٹس نے اپنا سی ای او کا عہدہ سٹیف بالمر کے حوالے کر دیا 2001 مائکروسافٹ نے ونڈوز ایکس پی کو جاری کیا مائکروسافٹ نے پہلا ایکس باکس لانچ کیا 2002 مائکروسافٹ نے ڈاٹ نیٹ فریمورک مطارف کروایا اس میں ایک نئی پروگرامنگ لینگویج سی شاپ بھی شامل تھی 2005 مائکروسافٹ نے ایکس باکس سری سکسٹی لانچ کیا 2009 مائکروسافٹ نے ونڈوز سیون کو عام لوگوں کے لیے لانچ کیا 2011 مائکروسافٹ نے سکائپ کو ایٹ پوائنٹ فائب بلین ڈالر میں خرید لیا 2015 مائکروسافٹ نے ونڈوز ٹین کو ریلیز کیا 2016 مائکروسافٹ نے لنکڈین کو 26.2 بلین ڈالر میں خرید لیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ